بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کسی جگہ ایک مرگہ روزانہ فجر کے وقت ازان دیا کرتا تھا ایک دن مرگے کے مالک نے اسے پکڑ کر کہا آج کے بعد اگر تُو نے پھر کبھی ازان دی تو میں نے تیرے سارے پر وغیرہ اکھار لینے ہیں مرگے نے سوچا کہ ضرورت پڑ جائے تو پسپائی میں بھی حرج نہیں ہوا کرتا اور پھر شریع سیاست بھی تو یہی ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے ازان دینا موقوف کرنا پڑ رہا ہے تو جان بچانا مقدم ہے اور پھر میرے علاوہ بھی تو کئی اور مرگے ہیں جو ہر حال میں ازان دے رہے ہیں میرے ایک کے ازان نہ دینے سے کیا فرق پڑے گا اور مرگے نے ازان دینا بند کر دی ہفتے بھر کے بعد مرگے کے مالک نے ایک بار پھر مرگے کو پکڑ کر کہا کہ آج تُو نے دوسری مرگیوں کی طرح کٹ کٹانا ہے نہیں تو میں نے تیرے پر بھی نوچ لینے ہیں اور تجھے مارنا بھی ہے مرتا کیا نہ کرتا مرگے نے اپنی وزہ داری کو پسے پشت ڈالا اور مرگیوں کی طرح کٹ کٹانا بھی شروع کر دیا مہینے بھر کے بعد مرگے کے مالک نے مرگے کو پکڑ کر کہا اگر تم نے کل سے دوسری مرگیوں کی طرح انڈا دینا شروع نہ کیا تو میں نے تجھے چھوری پھیر دینی ہے اس بار مرگا رو پڑا اور روتے روتے اپنے آپ سے کہنے لگا کاش ازانے دیتا دیتا مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا آج ایسا کوئی مطالبہ تو نہ سننا پڑتا انتہائی معذرت کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر آج ہماری حالت اس مرگے جیسی ہو گئی ہے اور آج اس مرگے کی طرح ہم سے انڈے دینے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں رہے سہے اسلام سے دست بردار ہونے کی چالیں چلائی جا رہی ہیں کاش ہم اسلام کی آزان دیتے دیتے قربان ہو جاتے مگر اس باطل نظام کو گلے نہ لگاتے ہم سے تو وہ مرگہ اچھا تھا جسے یہ احساس تو ہوا ہمیں تو ابھی تک یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس راستے سے اسلام نہ کبھی آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر زور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے ناظرین اپنا خیال رکھے گا ناجمہ کو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ